اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام میری طرف سے اور دکر سمت کے طرف سے میری طرف سے بے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اپنے کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے سکن سے ریلیٹڈ all type of جو سکن کے پرابلم ہوتے ہیں اس پہ ہم لوگ بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ایک اور خوشکبری بھی ڈاکٹر سمت آپ لوگوں کو سنائیں گے یا میں سناؤں گی دیکھ لیں میں نے چائے بنا کے دی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ ڈاکٹر سمت چاہیں گے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے ماشاءاللہ بہت بڑی خوشکبری ہے ڈاکٹر سب میں ٹائٹل تھوڑا سا ایڈ کر آپ تب تک بات کی جی دوستو Welcome to the National Health with ڈاکٹر سمت سوری میں بھول گئی تھی اب دیکھیں یہ حالت ہے میرے تو اب سارے کی کیا ضرورتیں سارے سارے کر کے بڑے آسانی سی ہر چیز کو نپٹاتے ہیں لوگ یہی دنیا ہے دوستو Welcome and welcome to the health happiness and success پچھلے پروگرام آپ لوگوں نے بہت پسند بہت اچھے آپ لوگوں کے میسیجز آئی کہ ہم نے بہت اچھا فیل کی ہے اور آپ لوگوں کی کمنٹس میں نہیں دیکھی میں بعد میں ریڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کی کمنٹس کو کچھ سوالات ہوتے ہوں میں ساتھ نوٹ بھی کرتا ہوں سو دوستو آپ لوگوں کے وجہ سے آپ لوگوں کے لائک کرنے سے آپ لوگوں کے جو ہیں دل بیجنے سے آپ لوگوں کے یہ تمام نالج دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے بہت اچھا لگا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ سارے خوشیاں دے طاقت اتا فرمائے پاور اتا فرمائے اور اسی طرح مجھا امید ہے کہ انسانیت کا خدمت کرتے رہیں گے اور انسانیت کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق اور خوبصورت اور طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت اور نالج اور پاور اتا فرمائے آج کچھ آپ لوگوں کو ربیع الاول مبارک اور کچھ افسوس کی بات بھی ہیں جو کہ فرانس میں جو نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک کے جو خاکے بنائی ہیں اور پھر اس پہ یہاں پر ترکیہ میں بہت احتجاج ہوا اور پاکستان اور پاکستان میں بھی تو محلاد النبی بھی آنے والے ہیں اور یہ ایک یہ ریسیزم ہے اس کو ریسیزم کہتے ہیں تو جتنا دوسرے لوگ ریسیزم ہیں مسلمانوں کے لئے ایڈون تینک کہ مسلمان اتنا زیادہ ہے مگر ہاں مسلمانوں میں ایک مسئلہ ہے جو ان میں اتفاق نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے نجات عطا فرمائیں اور ہمیں اچھی زندگی اور ہمیں اس طرح پر کامزن کریں جیسے کہ آپ لوگوں کو ابھی سٹارٹ میں میں نے بتایا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سکین پرابلم اس میں مختلف سکین پرابلم ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو لانگ ٹائم کے لئے سکین کے پرابلم چلتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو شارٹ ٹائم کے لئے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو سکین کے انسائیڈ ہوتے ہیں تو ان سب پہ ہم آج بات کریں گے پہلے میں بتاؤں گے کہ کون کون سے جو ہیں وہ لانگ ٹائم کے لئے پرابلم ہے پھر آپ ان کا سلوشن بتائیے گا لمبے عرصے تک جو پرابلم رہتے ہیں وہ ہوتی ہے سر کے خوشکی ہوتی ہے جیسے وہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے اور چھوٹوں میں بھی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھا تو جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے جب وہ 5-6 سال کی ہوتی ہیں تو ان کے سر کے اندر کوئی اس طرح سے چھلکے بن کے جو سکین ہے وہ اتر رہی ہوتی ہے بڑوں میں بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے یہ پرابلم عام طور پر ایسا ہوتا ہے جو لانگ ٹائم کے لئے چلتی ہے اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی دوسرے تیل ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں پر زیادہ بن جاتے ہیں سکین کے اوپر تیل بلیک کلر کے پھر کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں جس کو ہم برت مارک بھی کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ سورائسیس ہے یہ سکین کی ایک بہت خطرناک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے پھر برس ہے جو ہماری سکین وائٹ ہو جاتی ہے یہ اس طرح کے جو پرابلم ہیں یہ لانگ ٹائم چلنے والے پرابلم ہیں ویسے تو یہ بہت کم میں نے بتائے اگر آپ جو ہے اس پہ سکین پہ ریسرچ کریں تو تقریباً ٹو تھاؤزن سے زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ سکین کی پائی جاتی ہیں لیکن ہم نے جو میین میجر میجر جو کومن پائی جاتی ہیں صرف وہ ان کا نام لیا ہے پھر اس کے علاوہ ہے تھوڑے عرصے تک جو رہنے والے پرابلم ہوتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں مہا سے یعنی پیمپل ہو گئے پھر فنگل انفیکشن ہو گئے پھر فنگل انفیکشن میں لانگ ٹائم کے لیے رہتے ہیں یا شورٹ ٹائم کے لیے بھی رہتے ہیں اور کبھی کبھی لانگ ٹائم کبھی تو فنگس تو کبھی کبھی نہ تنہا جلت پہ وہ اندر بھی کبھی کبھی لائک میں نے دیکھا لوگوں کے جو ناخن ہوتے ہیں ان کی سائیڈوں پہ وہ آ جاتی ہے تو وہ بہت لانگ ٹائم کے لیے پورے پورے لوگوں کے ناخن وہ خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں دوسرا ہے جیسے پاؤں کے پھٹ جانا پاؤں پھٹ جاتے ہیں اسپیشلی سردیوں میں اور ہاتھ پھٹ جاتے ہیں ہاتھوں کے انگلیوں کے خاص طور پر ناخن کے سائیڈ پہ جو سکن ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے پھر ہونٹوں پہ سپھنسیاں نکل آتی ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے تو وہ یہ وہ پرابلم ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے رہتے ہیں یعنی موسم کے لحاظ سے کبھی سردیوں میں دانے نکل آتے ہیں جیسے پنجاب میں اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جس کو ہم پت کہتے ہیں گرمی کے موسم میں وہ نکل آتی ہے وہ چھوٹ تم کے لیے ہوتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے جیسے ہی موسم تھوڑا چینج ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر کچھ پرابلم ایسے ہیں جو سکین کے اندر ہوتے ہیں پہلے سکین کے اندر وہ گروہ کرتے ہیں پھر باہر آتے ہیں سامنے ہوتے ہیں اس میں پھوڑے پھنسیاں بلکل بیماریاں جنیٹک بھی ہوتے ہیں بلکل بہت سے لوگوں کہ میں نے دیکھے یعنی میرے خاندان میں نہیں جو بیماریاں ہیں جلد اور میرا کبھی کوئی ایسا پرابلم نہیں جلد پہ کبھی یعنی میں لائیو آتا ہوں بہت عرصے سے مگر کبھی مجھ پہ وہ اثر نہیں ہو مگر میں نے دیکھا کہ لوگوں کے بہت سارے جنیٹک پرابلم ہوتے ہیں جو کہ اگدم سے نکل آتے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتے یعنی جنیٹک بھی ہوتے زیادہ صفائی رکھنے سے بہت سارے جلدی امراض جنم لیتے اور صاف صفائی بہت اچھی چیز ہے اور جب بھی یعنی 1998 میں ایک لڑکی تھی میری ساتھ کام کرتی تھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ اچھا وہ کام کرتی تھی تو ان کو ایک دم سے ایک وقت ایک دم سے ایسا ایک دن آئی جب آئی تھے ایک دن چھٹی کیے تھے چھٹی تھا آئینے پھر اگر دن جب آئی تھی تو انہیں چہرہ جو ہے ریڈ اور بہت عجیب غریب الرجی کی طرح تھا مگر یہ کہ کی معنی ایسے دانے نکلے جو فیمیلز ہوتی ہیں اس میں جو ان کے مقصوص آئی عام ہوتی ہیں اس میں بھی ان کو بہت زیادہ دانے فیس پہ نکل آتے ہیں پھر جب وہ ختم ہو جاتے ہیں دن تو وہ دانے بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ جنیٹک کے میں بات کر ہوتا ہے مگر یہ ہے جنیٹک وہ بتا رہی تھی میرے والدہ جو ہے وہ بھی میرا والدہ پھر والدہ کی والدہ جو ہے وہ بھی اسی طرح مقصد یہ سیم اور اس کا کبھی علاج نہیں ہوا یہ تقریبا کہتے ایک ہفتے میں واپس آہستہ کم ہو سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور دو تین آفتی میں پھر ایک مہینے میں ختم ہو جاتے کبھی سال کبھی دو سال بعد یہ اس طرح کی ہوتا ہے تو کچھ جلدی امراض جنیٹک پہ ہوتا ہے ایک تو آپ نے بتایا صفائی کے حوالے سے دوسرا ہمارے جو باڈی میں اگر کچھ دیفیشنسیز ہوتے یا تو اس کی وجہ سے بہت چیزیں ہیں جس طرح اگر ویٹامین ای کی کمی ہے تمام چیزیں دیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوورال ہیلتھ کیسی بھی چیز کی دیفیشنسی جو ہے آپ کی جلد پہ ضرور اثر کرتے بلکل صحیح ہوگی یعنی پرابلم اس طرح کی ہیں تو اس کا حل جو ہے بہترین حل جو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گیا گیا آپ نے کچھ بتانا خاص بس یہ تین چار قسم کی ایک پھر ہوتی ہے جیسے ایج کے لحاظ سے کچھ سکن پرابلم ہوتی ہے جی بالکل جس طرح کے ہرمونل چینجز آتے ہیں بلکل پریگننسی سے پہلے یا پھر جو ہے بعد درمیان میں یا بعد میں بھی ہوتا ہے یہ یہ پر کچھ چینجز آتے ہیں اور آرمونل چینجز جو ینگسٹر ہیں بہت زیادہ ہوتا شادی سے پہلی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے تو بہت سارے بلکل یہ ان پرابلم میں بہت بڑی بڑے گڑے چھوڑ دیتے بلکل یعنی ایک وقت ایک زمانہ آجاتا ہے جب ٹھیک ہو جاتا ہے مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ میں نے اس کو دیکھا ہے تقریبا چالیس سال آراؤنڈ بھی ان کو یہ ہوئی نکل آتے ہیں موپے دانے نکل آتے ہیں صحیح تو روک سب اس کا علاج کیا ہے ایک تو جو ہے وہ ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں وائٹیمن سی یوز کریں دوبارہ میں خالدہ اس پرگرام کی طرح ایک بار پھر بتاتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا علاج بہترین علاج وہ ایک تو ہمارے سو کہ ہم گبرائیں کسی چیز کی کیونکہ ایک بار جب جلدے امراج جس لوگوں کو ہوتے ہیں جو خوف میں آجاتے ہیں بہت زیادہ وہ بڑھ جاتے ہیں جتنا زیادہ آپ اس پہ زیادہ توجہ دیں گے اتنی وہ پرابلم بڑھتے ہیں سٹریس میں آتی ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے پرابلم اور گھمبیر اس میں چلے جاتے ہیں روک سب جو مشورے دے رہی ہوتے وہ تو مختلف قسم جن کا ہمیں پتا نہیں ہوتا وہ بہت لوگ یوز کرتے ہیں اس میں پھر بجائے اس کے کہ ہمارے سکن ٹھیک ہو وہ اور زیادہ خراب ہو جاتے وقت ی طور ضروری چیز پاؤں نہ دو مثال کے طور میں نے دیکھا زیادہ علاقوں میں جو کہ پاؤں دوئے بغیر لوگ سو جاتے ہیں پاؤں میں ایک ریفلکس علوجی کے حوالے سے دیکھا جائے ہاتھوں میں اور پاؤں میں اللہ نے بہت سارے انرجی پورز انرجی جو انرجی سنٹرز اور ہاتھ گندی ہوتے ہیں پاؤں گندے ہوتا ہے اس وجہ سے بہت سارے جلدی امراض اندر کے انتڑیوں کے کچھ اندر جتنے بھی یعنی اور گانز اس کی خرابی بھی باعث بھی بنتے اور پھر فنگس جب آپ پاؤں نہیں دوتے تو فنگس جو ہے وہ آپ کے جلد کہی پہ سٹارٹ ہو جاتے اور یہ دانوں کے باعث بھی بن جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ سردیوں میں جو خشکی ہوتے ہیں دینڈرف یہ آپ کے جلد پیت ہے آپ کے یہاں جو پورز ہیں یہ یہ بند کر دیتے ہیں اس کے وجہ سے بھی دانی نکل نکلنا سٹارٹ ہو جاتے یا سردی میں ہو یا کئی پی بھی ہو دینڈرف بہت بری چیز ہے اور کبھی تو فنگس سے بھی ہوتا ہے دینڈرف جو ہے آپ کے سر میں فنگس گس جاتے ہیں جب دینڈرف کوئی بھی وجہ ہو جب آتے ہیں آپ کے جلد پہ دانی نکلنا بھی اس سے بھی ہوتے ہیں تو پاؤں یا ہاتھ دھونے کے لائک ہم نے پاؤں اگر نہیں دھوئے ہیں تو ہم اسی طرح سے سو گئے ہیں اب پاؤں اس جو بھی اگر ہم نے سردیوں میں رضائی اوپر لیا یا کمفرٹ لیا یا کمبل لیا تو ہمارے پاؤں اس کے ساتھ جو بھی جرا سیم تھے پاؤں میں وہ اس میں چلے گئے پھر نیکس ڈی جو ہے یہ بھی پاؤں کی طرف تھی تو ہم جو فیزیکل بہت سارے امراض جانم لے سکتے ہیں پاؤں جو ہے ہم پاؤں کے ساتھ زمین کے ساتھ چلتے صحیح تو زمین پہ جو جراسیم ہوتے کوئی بھی چیز گندی چیز ہوتے ہمارے جو رابوں کے ساتھ یا مقصد پاؤں میں آ چکی ہوتے ہیں اور اگر اس کو ہم دوتے نہیں ہیں تو وہ ظاہر ہمارے مختلف امراض ہمارے گھر پاؤں کے ساتھ لا سکتے کبھی واش روم بھی باہر یوز کرتے ہیں پبلک ٹائلٹ بھی یوز کرتے اب یہاں دیکھے ادھر ترکی میں استمبول میں آپ نے خود دیکھا لوگوں کی گروہ میں ہم جب جاتے ہیں تو جتے ہمارے باہر اتارتے ہیں ہمارے گھر میں اگر آتے چونکہ عیوز نہیں عادت نہیں ہم جتوں کے ساتھ اندھر آنا جاتے بلکل اب ہم بیادت ہو گئے ہم جتے اتارتے باہر جانے والے ٹڑکی میں یہ بہت اچھی بات ہے جراسیم بہت کم بلکل جراسیم بہت کم ہم آپ لوگوں کے سامنے بلکل ٹھیک ہیں یہاں لوگ گھڑکا نہیں کھا رہے ہیں چھالیاں نہیں کھاتے ہیں مجھا تو نام بھی پتہ نہیں کبھی زندگی میں کھائے نہیں اور نسوار وغیرہ اس طرح عجیب غریب چیزیں اور پان توفنا یہ اس سے امراض آپ کی پہنگ کے ساتھ گھر آتے ہیں سارے اس وجہ سے جراسیم بہت زیادہ ہے پاکستان یہ لوگ جس طرح سے باہر ہمارے پاکستان میں روڈ پہ شربت پی رہی ہوتے ہیں وہ سسٹم نہیں یہاں پہ یہاں پہ انسائیڈ ہے ہر چیز انسائیڈ ہے اگر یہاں اگر روڈ پہ شربت پہ تو بھی امراض نہیں ہوتے اس سے مگر پاکستان میں پہ تو آپ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پیٹ کا ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم خیال نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہم ایک تو طفتے رہتے ہیں ادھر ادھر سارے کچھ ہمارے بلڈنگ تھا دیکھیں بلڈنگ میں کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا تو وہ اچھا تھے انتظامی والے صاف کر لیتے بجائے بہت ایک بہت زبردست بلڈنگ ہے بہت زبردست لوگ ایک کراچی میں بہت صاف ستھرا اور بہت ایک منظم اور تھا مگر پھر بھی لوگ اس طرح لوگ احتیاط نہیں کرتے مجھے یاد ہے ہمارا جو آفیس تھا جو آپ کا اور میرا ایک اٹھا آفیس تھا کلیفٹن سینٹر میں تو اس میں ہم لوگ میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہمارے ایسی چونکہ پورے آفیس کے دیا تو پھر اس کے بعد میری تھوڑی سی ان کے ساتھ پہنس ہوگی تھی میں نے کہ کسی آدمی کو آپ لوگ نے نہیں بیج جو پان کھا رہا ہو اور اگر کھا رہے تو باہر مو صاف کر کیا ہے ورنہ میرے آفیس میں نہ آئے تو پھر نیکس جو تھے وہ اس زیادہ الجن ہوتی ہے لیکن لوگوں کو خود سے پتہ نہیں کیوں اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح سے نہ کریں یہ بہت زبردست بات ہے خالدہ یہ کیا کرتی ہے روک سب یہ جو ہمارے فرینڈ ہیں نا ان کی ڈی پہ جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھنا چاہ رہے دیکھ سکتے ان کے جو فرینڈ ہیں فرمیشن تو اس میں فرمیشن کی کیا ضرورت ہے کیوں فرمیشن وہ ان کی آئیڈ پہ ہے نا تو وہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں پروگرام تو اگر ہم جیسے لائک یہ دیکھیں یہ ہے شویب خان ہے تو ان کے is watching with you تو bring them on کیمرا یعنی کیمرا کے سامنے ان کو لے آئیں تو یہ پھر اس طرح سے انوائٹ کر لیتے یہ پورا میسیج آتے ہیں میسیج لکھا دیئر فرینڈ وانٹ بی ایبل تو ووچ آ دیس لائف ویڈیو آنیبل دی آر ان یور سلیک آرڈینس اگر ایڈ کریں گے تو پھر وہ ووچ کر سکیں گے تو ویسے وچ نہیں کر سکیں مجھے پتا نہیں اس سسٹم کا لیکن میں ان کو میرے پاس نوٹفکیشن آتے ہیں تو میں پھر کر رہی ہوتی ہوں خالدہ ابھی تک تو آپ نے ایک ایپ پہ نہیں داؤنلوڈ کیا کہ ہم یہ کیمرہ بدل لیں برحال بدل لیں گے انشاءاللہ دون پر آستہ آستہ ترقی ہو رہے دوستو آج کی جو خوش خبری جو ملاد النبی ہے اور ان کے بابت اور بچوں کے چونکہ بچے میرے سے بہت پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اللہ نے بہت سارے بچوں کے ساتھ میرے بہت کنکشن ہے میں چاہتا ہم کیا اب اپنے بچوں کو آپ کے لوگوں کو اور وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کو آپ سمدہ کریں اور ساتھ جو ہے تاکہ ہم انسانیت کا خدمت کر سکے اور تین وجہات کرونا کا بڑھنے کا ملاد النبی آنے والا ہے دوسرے یعنی 29 کو جمعہ کو ہوگا اور دوسرے بات ہے کہ جو جو بچے ہیں یہ تین وجہات کے بنا پہ میں آپ کو سمدہ ہمارے پاس بہت ساری ریکویسٹ آئی بچوں کے لیے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم آپ کو اس حوالے سے کافی سارا آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ سمدہ کو فری ہے جو بھی وہ لوگ ہیں جو آفورڈ نہیں کر سکتا ہے ان کے لیے سمدہ بلکل فری ہے میری جتنی بھی سرویسز تعلیمات سب فری ہیں ان کے لیے تمام اور یہ شروع سی ہے ابھی تک اور الحمدللہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو ہم نے سمدہ فری کروائے ہر سال اگر کاؤنٹ کریں تو بہت لوگ بلکل اور ہلنگ تو الحمدللہ ہم نے کروڑوں لوگوں کا اللہ کی کرم سکھی ہے اللہ کی فضل سکھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ دینے سکھی ہے ہم نے تو آپ بھی ساتھ دیں دوسروں کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو ضرور کروائیں بچے جو ہے نا سٹرس میں مفتلہ ہے ڈپریشن میں مفتلہ ہے بچے جن کے عجیب غریب جگوں پہ بیچار کے پاس کھلنے کھلنے کا کوئی جگہ نہیں ہوتے ہیں سٹرس ٹینشن میں مفتلہ ہے ان کی بہت سارے امراض بڑھتے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچے ہیں ان کو آئینک لگی چھوٹی چھوٹی بچے ہیں ان کے سٹرس ٹینشن ڈپریشن میں مفتلہ ہیں چھوٹی چھوٹی بچے ہیں نفسیاتی اور جسمان امراض میں مفتلہ ہیں پھلو کی طرح تو اس کا خیال رکھے اور یہ ہمارا نسل ہے دیکھیں یہ ہمارا فیوچر ہے فیوچر اگر صحیح نہیں ہے تو ملک کہاں جائے گا کس طرح ہو گا سارا کچھ تو بچوں کے خاطر کہ آپ لوگ بچوں کو لائیں اور بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں اور بچوں کو زندگیوں میں بدلاؤ لائیں بہت سے ماں باپ ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی پرابلم ٹھیک ہوئے کہ بچوں کو ابھی تک نہیں کروائیں کہتا بڑی ہو کی کروائیں گے تو بڑی ہو کی کیوں آپ نہیں کرنا کیوں کیوں آپ نہیں کروارہ رہے کیوں ان کو بچارے جو پرابلم میں ہیں آپ خود پرابلم سے ہٹ گئے ہیں اور ان کے پرابلم زابی ہیں اور اگر پرابلم نہیں بھی ہے دیکھیں یہ نیچرل طور طریقہ ہے کم از کم اگھا ہی تو ہو گا کہ یہ کوئی روحانی طریقے بھی ہوتی ہمارے معاشرے کے اندر اسی لئے جو ہے وہ پرابلم بڑھتی جا رہے ہیں کہ ہمارے جو کالج ہیں یونیو سٹیز ہیں یا دوسرے جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ ہمیں ڈگری تو دے دیتی ہیں لیکن ہماری تربیت نہیں ہو پا رہی ہوتی کیونکہ ہم زیادہ تار ٹائم جو ہے وہ کالج میں ہوتے ہیں پھر سکول کالج اور پھر ٹویشن پڑھنے میں گھر پہ آتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور گھر پہ آتے بھی ہیں تو پیرنٹس کے روپے کچھ پہ خود اقل ہمارے خود اپنے ہاتھ میں زندگی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہمارے سکسس کامیابی فیوچر ملک اور ہمارے اپنے ہاتھ میں ہمیں اس حوالے سے سب سے زیادہ خود پہ فوکس رہنا پڑتا ہے دنیا کا سب سے بہترین انویسمنٹ خود ہے تو جو بھی آپ کو زیادہ انوائیمنٹ سے آپ کو کمرشل انوائیمنٹ ان کو تو صرف پیسے چاہے آپ کو پڑھانا یا نہیں پڑھانا آپ کو تربیت انہیں خود کی اس کی تربیت نہیں ہوتے آپ کو کیا تربیت دیں گے بہت سارے ایسے عجیب غریب تیچرز جو زندگیاں برباد کر رہے ہیں بچوں کے بڑوں کے اور لوگوں کو بھی غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں آپ روحانیت سکھائیں سکھائیں سکون سکھائیں ریلیکسیشن سکھائیں آپ نے مشین بنانا انسان کو تو مشین تو آرڈی بن چکا ہے یہ تو آرڈی ابھی ہر انسان مشین سے بھی زیادہ بتر ہو گیا ہے اور نان نیچرل زندگی ہے عجیب غریب ہے تو آپ انسان کو پیس ملائے سکون ملائے سب نمبر ون پہ صحت ہوتا ہے کامیابی کا معاشرے کسی بھی شخص کا نمبر ون پہ صحت ضروری ہے پیس آف ہارٹ ضروری ہے نمبر ٹو پہ پھر آپ کے علم آداب تربیت یہ چیزے ضروری ہوتا ہے نمبر تھری پہ جا آپ کی ضروری زندگی ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو میں جو کرتا ہوں نمبر ون پہ اللہ کو رکھتا ہوں نمبر ٹو پہ انسانیت کو رکھتا ہوں نمبر تھری پہ اپنے صحت رکھتا ہوں نمبر فور پہ پہ یہ سارا کچھ جو ہے نمبر فور پہ آتے ہیں جو کہ ہم ہم نے اللہ روزی کمانا ہے اور اللہ کھانا ہے ملے نہ ملے ہمیں کوئی پروانے ہم اس راستے میں نکلے ہوئے ہیں اللہ کی حکم شاہ اللہ کے کرم سے دوستو یہ ہیں کہ ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے 85% all levels پہ all levels پہ 85% یہ ملاد النبی کی دین مبارک دن سے سٹارٹ ہوگا اور ہم ضرور خروج سی منائیں گے اور یہ ہمارے یہ لیمیٹڈ ٹائم کیلئے ہوگا تاکہ ابھی سے لوگ اپنا نام نوٹ کروائیں تو پریشانی نہ ہو بات میں لوگوں کو نوٹ نسیس صحیح بس صحیح ہے جو بھی اگر کسی کو ہے نوٹ وہ کر لے اور انشاء اللہ یہ آپ لوگوں کے لیے اور مہربانی کر کی آپ بچوں کو کریں اور ایسے ڈیزرونگ لوگ جو آپ کیرگر دے جو افورد نہیں کر سکتا ہے ان کو کر رہے ہمارے ہمارے ساتھ سکین کے جو پرابلم ہے ان کے لیے سمدہ اور اچھے محف ہماری کیسے ہلپ کرتے ہے ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ہمیں صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے دوسرا ہمیں اپنی ڈائیٹ جو ہے اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تیسرے اور کیا ہے اور لوگوں کے کافی اس حوالے سے اللہ نے کیور کیا ہے جو برس کا پرابلم ہے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا وہ بھی ٹھیک ہوئے بلکل بالوں کے پرابلم جو ہے مختلف قسم کے پرابلم بالوں کی ٹھیک ہو گئے اور جلد کے جو ہے جو 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 اسلام ہوتی ہے پولن الرجی ہوتی ہے وہ بہت لوگوں کی ٹھیک ہو گئے بلکل ان کی تو نسل آ رہے تھے بلکل ایسے الرجی ہیں جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا اوٹو امیون سسٹم کے جو پرابلم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گندم کی روٹی نہیں کھا سکتے ان کو الرجی ہو جاتی ہے اگر وہ گندم کی چیز کھائیں تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے وہ الرجی بھی ٹھیک ہوئی ہیں اور لوگوں نے گندم کی روٹی کھانا سٹارٹ بھی کیا یہ ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ گندم کی روٹی نہیں کھا سکتے مطلب گندم سے بنی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے تو وہ لوگ بھی ٹھیک ہوئے ہیں سی فوڈ کی جو الرجی ہوتی ہے اس کے لوگ بھی ٹھیک ہوئے یعنی وہ مچھلی وغیرہ کھا لیتے تھے تو ان کو اتنی الرجی پورے جسم پہ جاتی تھی کہ وہ پوری زندگی پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں سے کبھی انہوں نے سی فوڈ نہیں کھا تھا وہ الرجی بھی ٹھیک ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو دھوپ میں کام کر کے دھوپ میں اگر نکلیں جیسے گرمی ہے کراچی میں ہے پنجاب میں ہوتی ہے تو باہر نکلے تو جو سکن ہے ریڈ ہو جاتی ہے ریش آ جاتی ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوا لوگوں کو اس سے پانی تھا اس کو انرجائز کر کے یوز کیا اور سیل فیلنگ کی تو اس طرح کے جو پرابلم ہیں وہ لوگوں کے بہت ٹھیک ہو ہیں پھر اگزیما جو ہے وہ لوگوں کے اگزیما اور سورائسیز ایسے پرابلم ہیں جن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے وہ سکن جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے کبھی بلڈ بھی نکلتا ہے ہر وقت بڑی عذیت میں ہوتے ہیں ایسے لوگ نے بھی ریکوری کی ہے تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوسروں کو بھی اگزیما تو بہت ٹھیک ہو گئے کافی سارے پیشنٹ بلوچتان میں پتن کیوں زیادہ ہوتا ہے وہاں پر پارش نہیں ہوتی ہوا خوش کے اس طرف یعنی سہرا ہے سہرا ہے نہیں سہرا تو نہیں ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ہوتے اور یعنی جو میں نے دیکھا یہ میرا تجربہ ہے مجھ نہیں پتا دوسری لوگوں کا یہ ہے کہ زیادہ لوگ وہاں سے پرابلم لاتے اور ٹھیک ہو جاتے اور بالوں کا پرابلم بہت زیادہ ہیں وہی پہ نا مسائل دوسرے بات یہ ہے کہ آج جو بچوں کے حوالے سے ہیں ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے پشاور کی ہیں پلوچستان سے یاد آئے پشاور بھی آئے ساتھ ساتھ تو وہ بتا رہی تھی کہ جو بچی تھی ان کے آنکھ جو ہے نہ پتہ نہیں کیا پرابلم تھا اس میں ایک دم سے آگئے ہیں اور ایک دم سے وہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ سمدھا سی وہ پرابلم جو تھا میں نے صحیح نہیں سنا بچوں کا تو ایک دم سے یوں ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیور کرتے ہیں بچوں کا پرابلم فوری طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں انرجی بھی معصوم ہوتے ہیں اس کے دل میں بڑھو کی طرح وہ سے لیتے ہیں جو چھوٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ نہیں ٹکے بیٹھتے وہ جب سو رہے ہوں تو پھر ان کو ہیل کریں اور جو چھوٹے بچوں کے جو آئی بال ایک سائیڈ پہ آجاتے ہیں بہت سارے ایسے بچے جن کے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو آئی سینٹر میں ہونا چاہیے لیکن ان کا اس طرف آیا وہ ہوتا ہے ناک کی طرف تو ایسے بچوں کے آئی بال بہت بچوں کے جو ہیں وہ سٹھیک ہوئے اور درمیان میں واپس ان کی جو آئی سائیڈ تھی وہ بہتر ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزا اللہ والیکم سلام اللہ 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 آپ لوگوں کو ڈے ساری خوشیاں دی طاقت دی طاقت فرمائے سوری ہم نے آپ لوگوں کا نام بھی نہیں لی ہے اور انشاءاللہ کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور جو امراض جو بچوں کی جو کیور ہوئے یعنی تقریباً بلکل بلائنڈ جیسے بلکل بلائنڈ یعنی جو کہ ان کو ذریع برابر بھی یعنی کوئی چیز نظر نہیں آتا تھا اللہ نے بچوں کا ٹھیک کی تو بچوں کے ساتھ تھے اور بچوں کے جو ایسا جو دلچسپی نہیں تھے پڑھنے میں لکھنے میں اور جو بہت زیادہ شرارت کرتے تھے انتہائی زیادہ ہائپر بچے اللہ نے کیور کی ٹھیک ہو گئے اور ایسے بچے جو مقصد گوشنشین ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے والدہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے بلکل یعنی بچہ جو ہیں گوشنشین ہو گئے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ابھی تک ان کو پتہ نہیں نمبر جو وٹسپ کا نمبر ہے پلاس نائن زیرو آہ فائی فور فائی نائن وان سکس فائی 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 ایٹ یہ وٹسپ نمبر ہے میرا ہے اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو بھی آپ کے قویسچن ہوں گے انشاءاللہ گائیڈ کروں گے جی ڈوک سب دوستو یہ ہیں کہ یہ جلدی امراض کا ڈائیٹ کو اچھا کریں وٹامین سی جتنا آپ یوز کرے بہتر اور باقی جو ہے سبزی جو ہے یہ اگر آپ کھائیں پھل کھائیں اگر آپ کے قدرت میں پھل کھانا تو ٹھیک ہے نہیں یہ تو سبزی اور خالی پیٹ بھی اچھا ہوتا زیادہ بھی نہ ہو کہ بلوچستان میں پانی صاف نہیں ہے کس وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں میں بھی یہ وجہ ہے کیونکہ وہاں صاف پانی لوگ پیتے بھی نہیں ہے پانی ہے نہیں وہاں پہ ہے مگر یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ 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 بہت نیچ ہے انتہائی نیچ ہے یعنی ہوتا تھا باقی اور پینے سے بھی جو منرل وارٹر ہے اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے پینے میں بھی منرل وارٹر میں بھی بہت زیادہ کلورین ہوتی ہے دنیا کے سب سے بڑے سٹیز میں یہ آتے ہیں اور مگر یہاں پر پانی اتنا صاف ہے کیونکہ یہ مسائل نہیں ہے مقصد یہاں پر لوگ سڑک پی ٹیشیو نہیں پھینکتے ہیں کوئی اور اس طرح چیزیں خیال رکھتے ہیں یعنی ہر کوئی یہاں پر بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں یہ صفائی کا خیال اگر ہم اپنے طور پر رکھنا سٹارٹ کریں یہاں پر یہ ہم جو عجیب غریب جو حکومت آرہے ان سے ہم جو گورنمنٹ سے عجیب غریب لوگوں کے اس پر ہم خود اپنا کام کریں یہاں پر جو سسٹم ہے جن شوز کے ساتھ آپ باہر گھوم کے آتے ہیں وہ آپ گھر کے اندر نہیں لا سکتے اور جو گھر کے اندر آپ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ واش روم میں نہیں جاتے واش روم کے لئے الگ شوز ہوتے ہیں یہاں پہ گھر کے اندر ہی گھوم نے کے لئے الگ ہیں اور باہر جانے کے جو بہت پسند مجھ بہت زیادہ گھر لش اس مان جو بہت مجھ پسند دیکھ اور یہ ہستی ہے ہر بہت جب بھی فارغ ہوتی ہے نا بہت زیادہ بھی زیادہ لیکن جب بھی ان کو ٹائم ملے بیچ میں 10 15 منٹ ملے آدھا گھنٹا ملے ایون ہم لوگ ڈینر کرنے کے لئے اگر بیٹھے تو بھی ان کو بس ہوتا ہے کہ میں جو قرلش اسمان ہے وہ دیکھ ہوں کبھی تھوڑے دیر دیکھتا ہوں ٹائم نہیں ملتا تھوڑی کبھی 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 فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی وہ ہمارے جاننے والے ہیں انہوں نے پوسٹ کی ہوئی تھی اپنے انہوں نے بولنا نہیں چاہیے اپنی death career declare کیا ہوا تھا کہ اس سال میں میں فوت ہوں گا نیچے لکھا ہوا تھا کہ کیسے فوت ہوں گا نیٹ فلیکس دیکھتے ہوئے اور مرنے سے پہلے آخری الفاظ کیا ہوں گے کہ last kiss مور ایک kiss اور دیکھنے دے بس پھر اس کے بعد بے شک جان نکال لیں تو لوگوں کا یہ حال ہوا ہوا ہے سب کا یہ حال ہے واقعی بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے اچھا دوستو let's start کہ ہم آج جلدی اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے یا اگر نہیں دے تو ہفاظت کے لئے آج ہم پیکنگ میٹیریل ہے جتنا آپ نے کسی کو گفت دینا ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ بڑی اچھی پیکنگ کر دیں تو جو ہماری سکن ہے وہ ہماری پیکنگ ہے اگر یہ سکن نہیں ہوتی تو ہمارا جو گوشت ہے اندر سے آپ سوچیں کہ ہم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے ہر طرح کے جراسیم اور بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں وہ ہم پہ حملہ کرتے تو یہ جتنی خوبصورت ہم پیکنگ رکھ سکیں گے اتنا ہی اندر سے ہم ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ اور سکن کے حوالے سی ایک بات اور ہم ہر 27 days کے بعد ہماری سکن کی جو ایک لیئر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مطلب اوپر سے چھلکا اتر جاتا ہے سامپ کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک سال میں ایک بار اتر تا لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا جب 27 days کے بعد ہماری ایک لیئر ختم ہو جاتی ہے آپ لوگ نے جیسے دیکھا ہوگا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سکن یہاں سے بہت پتلی ہو چکی ہوتی اور ان کی جو بلڈ کی جو نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اتنی ان کی ایج ہو چکی ہوتی تو اوپر سکن کی لیئر اتر اتر کے تو بہت ہلکی سکن درمس والی لیئر بہت تھن ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک امیزن بات ہے کہ ہماری ہر 27 days کے بعد مسکن ایک لیئر ختم ہو جاتی ہے اور ہماری سکن جاتی اور ہماری سکن وہ خود اپنے سیل پروڈیوز کرتی ہے بہت حیران کن سسٹم ہے جب آپ اس پہ دیپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالی نے کیسے انسان کو بنایا جی دوستو آرام سے بیٹھ جائے پرسکون بیٹھ جائے ریلیکس بیٹھ جائیں اور آج ہم جو بھی ہماری جلد خوبصورت ہو جائیں ہمارے جلد کی خوبصورتی ہمارے انر خوبصورتی بھی ساتھ ساتھ اچھ ہو جائیں اگر ہمیں سٹریس ہے کسی کو سٹریس ہے انزائیٹی ہے اس طرح کے جو بھی پرابلم ہے وہ بھی ہماری سکن پہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں اگر اس طرح کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آج اس کی بھی ہیلنگ کریں گے انشاءاللہ کوئی بھی مرض ہو کوئی بھی بیماری کسی بھی قسم کی تو وہ آپ کے جلد پہ ضرور اثر کرتے ہیں اور آپ کی خیالات بہت اثر کرتے ہیں نیگٹیو خیالات جلد پہ بہت برا اثر کرتے ہیں میوسی میوسی جو بہت برا اثر کرتا ہے جلد پہ خوبصورتی کو تقریبا سکن کو ڈل کر دیتے ہیں اور سکن پیاجی غریب یعنی ایک ہو ہوتی تو اس وجہ سے خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لئے جلد جو بہت بڑا اہم قدار ادا کرتے ہیں اور آج جلد جو آپ کی پیکنگ میٹریل ہے یعنی آپ کا پورا وجود کو انہیں پیک کیا ہوا ہے اور ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں یعنی دن رات لڑ رہے ہوتے ہیں یہ جو آپ کی جو اوپر والا جلد کا حصہ ہوتا ہے ہر طرح کی بیکٹیریا سے وائرس سے ہر چیز سے بچانے کے لیے فائٹ کرتی ہے ہماری سکین بہت زیادہ سو لیٹس سٹارٹ میڈیٹیشن آرام سے بیٹ جائیں اور ہیلنگ بھی کرتے ہیں آرام سے بیٹ جائیں پر سکون بیٹ جائیں بیٹ جائیں بیماری کوئی بھی ہو مسئلہ کوئی بھی ہو انشاءاللہ اس کا آج ہم کریں گے ہیلنگ لوگ سب ایک question ہے اس کا آنسر میں دینا شاہتی ہوں جو لوگ سمدہ کا practical question پوچھ رہے ہیں وہ kindly میں نے number دیا ہے اس number پر اپنا جو problem ہے اس کو detail میں آوڈیو میں سینڈ کریں آپ لوگ صرف جب سلام سینڈ کرتے ہیں یا ہائی سینڈ وہ ایسے لوگ ہوں جو کہ student نہیں ہوں student اس طرح کے اتنی وہ نہیں ہیں نہیں بعض لوگ صرف سلام لے کے ان کو ہوتا ہے کہ شاید یہ live chat کریں گے ہمارے ساتھ تو کبھی کبھی ہم available ہوتے ہیں کبھی نہیں available ہوتے ہیں اگر تو available ہوں تو ہم آپ والیکم اسلام کہہ سکتے ہیں یا آپ کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو reply نہیں مل رہا تو آپ ہمیں complete اپنا جو problem ہے آوڈیو میں یا text میں لکھ کے send کریں جیسے ہی میں دیکھوں گی میں آپ کو reply رہے ہوتے اور وہ بھی نہیں دن میں چار بار کچھ بیج رہے میرے اپنے قوطیشن جو میں اپنے کچھ میرے اکوالی زرین جسے کہتے ہیں میں نے لکھے تو مجھا خود یہ رمائنڈ کرنے لئے تھنک یو فردہ تھنک ورہ مچ اور بہت شکری آپ یہ اچھا ہے چلو ریلیٹیٹ تو دیس فیلڈ ہے نا ریلیٹیٹ ہے بلکل اور کبھی کچھ لوگ بہت عجیب غریب چیزیں فورڈ کرتے ہیں تو وہی چیز کو بھی فورڈ کرتے ہیں چاہے کسی کی آمکھوں میں الرجی ہے یا سکین کا پرابلم ہے یا کسی کو سٹریس ہے کوئی بھی فیزیکل بیماری ہے یا کوئی بھی سائکلوجیکل پرابلم ہے سب کی ہیلنگ ہوگی آپ لوگ بے فکر رہے ہیں بس بیٹھیں اور ہیلنگ ریسی کریں سٹارٹ کروں آج آپ نے ہیلنگ کرنا میں ہار روز کرتی نہیں وہ دو چار لوگ انہیں تیراز کے آپ پٹا نہیں لیتے آپ سے نہیں کروانا ہم ٹھیک دوپٹا لینا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں کروانا ہم صحیح ہے میں ہم دوپٹا لیے کے بیٹھا کروں اچھا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے ہم ایسے ہیلنگ کا دوپٹے کے ساتھ تعلق ہے اچھا ہے لیتس سٹارٹ دوستو لیتس سٹارٹ آرام سے بیٹھ جائے پر سکون بیٹھ جائے ریلیکس بیٹھ جائے گری گری سانس لیں آنکھیں بند رکھیں آرام سے بیٹھ جائے پر سکون بیٹھ جائے آرام تصور کریں اینجی آتے ہوئے آپ کے وجود میں اوپر سے روشنی نور خوشکوار لہرے آپ کے وجود میں آتے ہوئے تصور کریں خوشکوار لہرے آپ کے وجود میں آتے ہوئے سکون قلب اور سکون ذہن محسوس ہو رہے ہیں محسوس خوشکوار سکون اور ہلکا پن خوشکوار 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 محسوس مور فریشنیس اور مور ہیپی نیس اور اب تصور کریں آپ کے جلدی اپنے جلد کو خوبصورت تصور کریں اور میں ہماری کرنے کے لئے ہماری کرنے کے لئے ہماری کرنے کے لئے ہماری کرنے کے لئے مور خوبصورت이야 مور خوشنیس محسوس کریں اور اب جب آپ نے خوشی سکون ہلکا بن قلب سکون محسوس کریں تو انکھیں کھولیں اور اب آپ نے خوشی سکون درو تازہ سکون سکون ریلیس سکون محسوس کریں Who are more energetic, more powerful, more strong ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا بہت خوب الحمدللہ فیلنگ فریش ماشاءاللہ بہت اچھے بات سو سویٹ اللہ آپ لوگوں کو اور زیادہ خوشیاں طاقت پاورتہ فرمائیں لہت اچھے کنیش ماشاءاللہ بہت بھرمائیں اللہ هام нымی بہت شباب feeling light and fresh mashallah 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 love you both love you too felt mashallah very nice الحمدللہ oh very good very good feeling very strong الحمدللہ very good اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور دیر سارے خوشیاں طاقت پاورتہ فرمائیں بہت اچھا فیلوہ mashallah والاکہ 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 سلام سر پاورتہ سر پاورتہ سر پاورتہ سر پاورتہ خوشیاں ورہتہ ورہتہ آئیم فیلنگ فریش ماشاء اللہ اللہ لوگوں کو سارے خوشیاں طاقت اتا فرمائیں دوستو آئیم آئیم لوگ جو ہمیں بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی بچوں کے لیے تو ہم نے ان کی ریکویسٹ جو تھی وہ ریسیو کر لیا آئیم ہم انسانیت کا خدمت کریں گے انشاءاللہ ہم عاشرہ کو بدلیں گے ہم نے اپنی نسل کو بدلیں گے بچوں کے لیے کچھ کریں تاکہ ہمارا نسل بدل جائیں اگر اس نہ ممکن ہے اللہ ہمیں بچا کے رکھے اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے نا یہ پرابلم سے ہاتھ آئیں ہیں بہت کمبیر مسائل ہے دوستو اپنا خیال رکھیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی پروگرام میں اللہ حافظ